بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر ہے آپ اور آپ دیکھ رہے ہیں 24x7 اردو نیوز پر بابر ہے آپ شو ناظرین پاکستان سوپر لیگ کے لیے ایک جھٹکا ہے ایک بری خبر آئی ہے اس کے علاوہ پاکستان کی جو منی سوپر لیگ ہے منی پی ایس ایل ہے اس کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ کون سی تاریخوں کو یہ ہو رہی ہے پہلی جونیر سوپر لیگ جو انڈر نائنٹین کے پلیئرز جس میں شامل ہوں گے اور کس شہر میں ہو رہی ہے کتنی ٹی میں شامل ہوں گی کتنے میچز ہوں گے complete details پاکستان کیکٹ بورڈ نے اب اناؤنس کر دی ہے اس کے علاوہ آکیب جاوید جو ہیں وہ رمیز راجہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہاتھ دھو کے یہ کیا سین ہے اس کی کیا ریزن ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک بڑی important اور بڑی ہی زبردست قسم کی آج innings دیکھنے کو ملی ہے partnership دیکھنے کو ملی ہے پاکستان اور انڈیا کے دو بلے باز دنیا کرکٹ میں آج موضوع بحث بنے ہیں اور بہت زیادہ وائرل ہوئی ہیں ان کی تصویریں ان کے eclipse بڑی شاندار partnership لگائی ہے کہاں پیکس نے اس پہ بھی بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ پاکستان کے شاہین شاہ افریدی چھا گئے ہیں county cricket میں انہوں نے بڑی زبردست قسم کی balling کی ہے یہ بھی ہمارے آج کے اس program کا موضوع ہوگا اور پھر بات کریں گے کہ آخر کار آخر کار کوہلی کا بلہ چل ہی گیا اور کوہلی جو ہیں وہ تھوڑا سا ریدم میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیا کیا ہے ویرات کوہلی نے اس پہ بھی بات کریں گے اور ممبائی انڈینز آخرے کار آخرے کار اپنا پہلا میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی کتنے میچ کھیل کے ممبائی انڈینز نے یہ میچ پہلا میچ جیتا ہے یہ بھی ایک حیران کن خبر ہے جو آج کے اس program کا موضوع رہے گی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر دیجئے گا تو جناب رمیز راجہ صاحب بلکل نہیں ہٹ رہے اپنی زد پہ اڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر صورت میں جو جونئر سوپر لیگ ہے وہ ہر صورت میں کروانی ہے پاکستان جونئر لیگ کا نام اس کو دیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں کروانی ہے حالانکہ اس پہ بہت سارے اعتقاضات اٹھ رہے ہیں خود جو پاکستان سوپر لیگ کی جو فرنچائزز ہیں وہ اس پہ ناراض ہیں کہ جی آپ ایک سوپر لیگ ہمارے ملک میں ہیں پہلے آپ نے کشمیر والا کام شروع کر دیا وہ کشمیر لیگ کا آغاز کر دیا اب آپ یہ بچوں والی لیگ سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن کچھ جو کرکٹ کے پنڈت ہیں جو کرکٹ کے گروز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی چھوٹی عمر میں لوگوں کو اس طرح کا بچوں کو کرکٹ نہیں کھلوانی چاہیے ان کو جو ہے وہ فور ڈے تھری ڈے کرکٹ کھلائیں ان کو ریڈ بال کرکٹ کھلائیں تاکہ وہ ٹیکنیکلی سٹرونگ ہو اور آگے چل کے انہوں نے اپنی ٹیموں کی جانب سے کھیلنا ہوتا ہے اپنے ملک کی جانب سے کھیلنا ہوتا ہے تو ان کو ان کی ٹیکنیکس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ ان کو آپ اتنا ایکسپویر دے دیں کہ ایک سولہ سترہ سال کا بچہ جو ہے وہ اب آگے ہے جی اس کے لیے آپ لیگ بنا رہے ہیں اس کو پیسے اس کے اوپر پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر وہ رک جائے گا اس کی گروت رک جائے گی میرے خیال میں یہ بات غلط نہیں ہے اس میں کسی حد تک سچا ہی ہے لیکن رمیز بھائی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہوگی اور اب انہوں نے اس کا شیڈیول بھی سے ہوں گی ابھی تک فائنل نام نہیں سامنے آئے کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے فائنل نہیں کیا اس کی فرینچائزز کی جو اونرز وغیرہ ہیں ان کا ایک ماننا ضرور ہے کہ ہمیں بہت اچھا رسپونس ملا ہے اور بڑی زبردست قسم کی آفرز آئی ہیں اب ان کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں پھر اس کے جو سٹریمنگ رائٹس وغیرہ ہیں وہ دی جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری رائٹس براڈکاسٹنگ رائٹس اس کی بھی بات کی جا رہی ہے سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فائنل ہوں گی جو بھی بچے آئیں گے پوری دنیا سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف ملکوں سے بچوں کو بلائے جائے گا ڈرافٹ جس طرح سے ہوتی ہے پی ایس ایل کی اسی طرح کی ڈرافٹنگ ہوگی اور پاکستان کا جو ہنڈرڈ کڈز کا پول ہے اس میں سے انڈر نائنٹین کے یہ نوجوان کھلاڑی جو ہیں وہ چونے جائیں گے اور اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک سے بھی آئیں گے ہر ٹیم کے ساتھ ان کے ڈریسنگ روم میں ایک بڑا انٹرنیشنل پلیئر جو ہے وہ بطور منٹور یا بطور کوچ کے رکھا جائے گا یہ بھی رمیز صاحب راجہ صاحب نے بتایا ہے اور اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ینگسٹرز ہیں یا اپنے ساتھ اپنے والدینڈ میں سے کسی ایک کو بھی لاسکتے ہیں اور اس کا جو خرچ ہے وہ یا تو پی سی بھی برداشت کرے گا یا آبیسلی وہ فرینچائزز برداشت کریں گی ٹوٹل انیس میچز ہونے اب ایک مسئلہ اور بھی ہے اس میں یا کم سے لے کر پندرہ اکتوبر تک کا جو ٹائم لائن دیا ہے اسی میں وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی سٹارٹ ہو جائے گا اس کا جو ہے وہ ایک پورا وہ محول بنا ہوا ہوگا اس میں اس وقت میں یہ جو لیگ کروانا ویسے بھی وہ اپنی توجہ اپنی طرف مبزول نہیں کر پائے گا اب بہت سارے سوالات ہیں لیکن پھر بھی رمیز ریزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ جاتے جاتے یہ کارنامہ سر انجام دینا چاہ رہے ہیں بارال اس پر اپنی رائے جیجے گا آپ کے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایج ہے اس میں ان کی ٹیکنیکز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ان کو ریڈ بال کرکٹ زیادہ سے زیادہ کھلانے کی ضرورت ہے زیادہ زیادہ پریکٹس کروانے کی ضرورت ہے اور ان کو زیادہ بہتر کھلاڑی بنانے کی ضرورت ہے اس پر اپنی رائے مجھے کمنٹس میں ضرور دیجئے گا پاکستان سوپر لیگ کے لیے بھی ایک بری خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ جب پاکستان سوپر لیگ وہ کہتے ہیں جب بھی بجلی ٹوٹتی ہے تو بیچاری پاکستان سوپر لیگ پہ ٹوٹتی ہے اب ساؤتھ افریقہ نے جب پاکستان سوپر لیگ ہونی ہے اس سے ایک مہینہ پہلے انہوں نے دوہزار تئیس میں اپنی لیگ کروانے کا احران کر دیا ہے جنوری میں آپ کو بتا پچھلی بار بھی جنوری میں شاید وہ یہ جو بنگلہ دیش پریمیر لیگ ہو گئی تھی اب انہوں نے جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ نے اپنی سوپر لیگ کروانے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ پاکستان کی پاکستان سوپر لیگ کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے برنی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سوپر لیگ ہے پی ایس ایل جو ہے وہ میڈ آف فیبرری میں ہوگی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ضرور ہونے جا رہی ہے کچھ نہ کچھ کھلاڑی ایسے پھر وہی لوچا فرائی ہوگا ادھر کچھ نہ کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ رہ جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ یار یہ کھلاڑی نہیں آیا وہ کھلاڑی نہیں آیا یہ کرکٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ ہے یہ ہے یہ کھلاڑی اتنی لمبی لمبی لیگز جو ہیں وہ کھیلی جا رہی ہیں ہر ملک دوسرے ملک کو کہہ رہا ہے جی اپنے بندوں کو بھیج ہوئے مطلب جس کو کہتے ہیں پھڑ لو پھڑ لو پڑی ہوئی ہے ہر ملک چاہ رہا ہے کہ ڈالرز زیادہ زیادہ ہم کمالیں اور اپنی لیگز جو ہے اپنا برینڈ جو ہے وہ ایسے کر لیں کہ ہماری کرکٹ جو ہے وہ تر جائے اور کھلاڑی جو ہیں دونوں کے درمیان ایک زبردست پارٹنرشپ ہوئی جی گزشتہ روز اور اس پارٹنرشپ میں 154 رنز بنے دونوں نے ملکے بنائے اور اس پارٹنرشپ کی خاص بات ان دونوں کا آپس میں تال میل اور جس طرح سے انڈرسٹینڈنگ سے یہ کھیل رہے تھے اس کو کرکٹ فینز نے اکروس دا بارڈرز بہت زیادہ انجوائے کیا اور پاکستانی اور انڈین کرکٹ فینز دونوں نے اس کو بہت انجوائے کیا they loved it اور وہ یہ سمجھتے ہیں سب یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں جو ٹیمیں ہیں ان میں کیونکہ کرکٹ ہو نہیں رہی تو اس طرح کا جب بھی موقع ملتا ہے تو دونوں طرف کے جو ریل کرکٹ فینز ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ محمد رزوان سیکھیں گے بھی بہت زیادہ پجھارا سے کیونکہ پجھارا has tons of experience in test cricket اور technically بڑے سٹرونگ ہیں بڑے ساؤنڈ ہیں تو وہ تھوڑا سا جو issue ہے جھکنے کا اور لیک کی طرف جانے کا مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی کابو پانے میں تھوڑا سا محمد رزوان کو مدد ملے گی رزوان آج صرف 79 سکور کر سکے لیکن اچھی انیمز انہیں کھیلی اور اچھی partnership لگائی انہوں نے اپنے colonial cousins کے ساتھ cousin کے ساتھ مل کے اور colonial cousin سمجھ لیجئے پجانا بہت اچھا کے لئے ایک بار پھر انہوں نے double century کیجئے اور اپنی ٹیم سے نکلے ہوئے ہیں لیکن زبردست perform کر رہے ہیں اور زبردست performance دے رہے ہیں اور دنیا کے اچھے ballers کے سامنے tough conditions میں وہ زبردست perform کر رہے ہیں تو جو جولائی کے اندر انگلینڈ اور انڈیا کا جو میچ ہونے جا رہا ہے وہ جو آخری میچ بچ گیا تھا i think وہ جون میں ہونا ہے جولائی میں جولائی میں i think ہونا ہے وہ اس میچ میں موسٹ پروبیبیلی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو ٹیم میں واپس اب لے لیا جائے گا جس طرح سے شان مسود پاکستانی ٹیم میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور شان مسود جو ہیں وہ ابھی حالانگے یہ ان کا جو میچ ہے وہ اچھا زیادہ اچھا نہیں گیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے پہلی اننگز میں 60 پلس اور دوسری اننگز میں 40 پلس رنز بنایا ہے لیکن ہمارے شاہین شاہب ریدی نے پہلی اننگز میں بھی 3 وقتیں لیں دوسری اننگز میں بھی 3 وقتیں لیں اور آپ کو پتا ہے کہ ایک اوبر میں انہوں نے دو وقتیں بھی بھڑکائیں بہت زبردست فارم میں بہت زبردست ٹیچ میں نظر آ رہے ہیں حسن علی بھی کھیل رہے ہیں حارس روک بھی کھیل رہے ہیں حارس روک نے 5-4 اپنا دیبیو 5-4 میڈن 5-4 کیا یہاں پہ کاؤنٹی میں which is very good زبردست لیکن زبردست خبر نہیں ہے رمیز راجہ کے لئے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں رمیز راجہ کی جلدی چھٹی ہونے جا رہی ہے فیصلہ ہو گیا ہے ٹیگ کر لیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اب ان کے خلاف زیادہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہے آقیب جعوید تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہیں ان کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رمیز بھائی ارام سے عزت سے جو ہے وہ اسطیفہ دے دیں یہ نہ ہو کہ پھر آپ کو بھی جو ہے وہ نکالنا ہی پڑے فائر کرنا پڑے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اشارے سمجھ آئیں اور آپ ریزائن دے دیں عزت سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب رمیز کو واقعی ریزائن دے دینا چاہیے کیونکہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے کیونکہ اب سٹیبلیٹی آ رہی ہے گورنمنٹ کو پنجاب میں بھی گورنمنٹ مل گئی ہے وہاں بھی مسئلے اب حل ہو جائیں گے اوورال سینٹر میں بھی معاملات کافی حد تک گورنمنٹ کے کنٹرول میں آتے جا رہے ہیں تو اب جو ہے وہ شہباز شریف کی آنکھ کھلے گی اور وہ دیکھیں گے کرکٹ کی جانب اور پھر نجم سے ٹھیکی واپسی ہو سکتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ